اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دیلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پاسکیں گے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے زور آور ہے مضبوط ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا دعاؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنٹ کے جھنٹ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پتریوں پھیکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلھاں ان لوگوں کی رستے جن پر تو اپنا فضل و گرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہ ہوں گے آمین مومنوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب کام سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سبسقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپاک کام عامال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش دلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آوگے اور اللہ کی فرما بردادی اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پریزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں بحسن ربک العنى الذي خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی يخرج المرعا فاجعله غثا نحوا قل لن يصیبنا ایلا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتعکل المؤمنون